دوستو نمشکار آداب سکسری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کورونا مہاماری سے جس طرح سے بحال ہے اپنا دیش اس کا اپواد نہیں ہے اپنے دیش میں ایک میلین یعنی دس لاکھ سے زیادہ لوگ سنکرمیت ہو چکے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں جن دیشوں میں اگر دیکھا جائے سب سے ادھک سنکرمیت لوگ ہیں اس میں بھارت تیسرے نمبر پر آ گیا ہے موتوں کی سنکھیا 26000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور دنیا بھر کے جو بیگیانک ہیں جو بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے دیش میں جس طرح سے ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے یا ابھی تک ٹیسٹنگ کم ہوئی ہے آبادی کے حساب سے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو آنکڑے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پوری سچائی کا بیان نہ کرتے ہوں لیکن ہمارے دیش کی سرکاریں چاہے وہ کیندر ہو یا راجی ہو ہمارے دیش کے سیاستدان چاہے وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو خاص کر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کا دیکھا جائے تو وہ زیادہ جو جد و جہد ہے زیادہ جو ان کی گتھم گتھی ہے زیادہ جو ان کا سارا وقت گجر رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف راجنیتک مسئلوں پر صرف سیاست کے بہت ستہ سے جڑے مسئلوں پر پیچیدگیاں جو ہیں ستہ کی کیسے ستہ ہڑ پی جائے کیسے ستہ بچائی جائے کیسے ایک دوسرے کو نیچہ دکھایا جائے کیسے ستہ کے کھیل میں سب سے آگے رہا جائے انہی چیزوں میں سب سے زیادہ وقت گزر رہا ہے اب آج شنیوار ہے لیکن شنیوار کے دن بھی چھٹی کے دن بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ کی طرح پوری طرح سکری ہے شنیوار کو پارٹی نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے کہا کہ راجستان میں جو وہاں کی سیاست میں ہو رہا ہے وہ بہت چھنٹا کی بات ہے اور جو ایک وائرل آڈیو ٹیپ ہے اس پر انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے زیادہ جوڑ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہوئی ہے پرائیویسی کا اولنگن ہے ایک طرح سے اگر یہ سب کچھ جو ہوا ہے اگر واقعی ہوا ہے تو اس آڈیو وائرل ٹیپ کو یہ جو وائرل آڈیو ٹیپ ہے اس پورے معاملے کی اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے راجستان میں سارے پرکرن کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے آلڈی جانچ ایسو جی کر رہا ہے وہاں کا جو اسپیسل جو ایک گروپ ہے پولیس کا وہ گروپ کر رہا ہے لیکن راجستان پولیس کا جو وشیس گروپ ہے وہ جانچ کرے اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کو آپتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ سی بی آئی کرے جس کے بارے میں ان دنوں سبھی کہتے ہیں کی کینڈر میں جس کی سرکار ہوتی ہے سی بی آئی اس کی ہوتی ہے اور سی بی آئی کتنا کانٹروورسیل کتنے بیوادوں میں ہے حال کے کچھ ورشوں میں ہم سب جانتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا کہنا ہے کہ جو جانچ وہاں چل رہی ہے راجستان پولیس کے تحت اس کے بزائے سی بی آئی کرے اب سوال اس بات کا ہے کیوں کیوں کی بتایا یہ جاتا ہے یعنی کی جو ایف آئی آر ایسو جی میں ہوا ہے جو وہاں کی پولیس میں ایف آئی آر درج ہوا ہے راجستان میں اس میں کسی بھی راج نیتہ کا نام ایف آئی آر میں خاص کر اس وائرل آڈیو جو ٹیپ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جو ایف آئی آر ہے اس میں کسی نیتہ کا نام نہیں ہے لیکن پارٹی کی طرف سے جو ایف آئی آر کرایا گیا ہے اس میں کئی نیتہوں کے نام ہے اس میں سنٹرل منسٹر تک کا نام ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ تو نہیں لیکن ایک قریبی سجن ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ قریبی ہیں ان کا نام ہے اس کے علاوہ کانگریس پارٹی کے ایک ایمیلے کا نام ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ایک ویکتی کی میں آپ کو بتا دوں کہ گرفتاری بھی ہو چکی ہے جن کا نام سنجے جین بتایا جاتا ہے شروع میں لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ویکتی ہیں لیکن بعد میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ کسی سے جڑے نہیں ہیں کسی بھی نیتہ کے نزدیکی نہیں ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک ویعوسائی ہیں اور ان کے بہت سارے رائے نتیق دلوں میں سمپرک ہیں لوگوں سے ان کے کافی کل ملا کر کنیکٹیوٹی ان کی جو ہے ترت ہو جاتی ہے جو بھی ستہ میں آتا ہے ایسا بتایا جاتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے ہم نہیں جانتے کہ سنجے جین کا اس میں کیا قصور ہے لیکن جو بات اف آئی آر میں ہے وہ ہم آپ تو کہہ رہے ہیں اور جو ان کا ان کو حراست میں لیا گیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ریپورٹ کر رہے ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کی جنتہ کیوں بڑھ گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ جو جانچ راجستان میں چل رہی ہے کہیں وہ اس کے سارے کے سارے جو پلین ہیں ساری کی ساری یوجنائیں ہیں کہیں اس پر پانی نہ پھیر دے اب یہ یوجنائیں کیا ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے میں دوستو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ روپے پیسے کا لین دین کا کھیل چل رہا تھا اور اس کا جو ایک طرح سے ٹیپنگ ہوئی ہے جس کے بارے میں بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ پرائیویسی کا اولنگر ہے باپ رے باپ کیا آپ گجب کی پارٹی جو پولٹیکل پارٹی سویم ٹیپنگ کے معاملے میں تمام طرح کی ٹیپنگ کے معاملے میں جس کی ستہ ساری کی ساری اگر دیکھا جائے حال کے ورشوں میں حال کے دنوں میں اتنی ٹیپنگ ہوئی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانا نہیں لیکن بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس نے اس نے جو مانگ کی ہے راجستان کے اس ٹیپ کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ جو سسٹم ہے اس کا پالن اس میں ہوا ہے کی نہیں ہے یہ وہ بتائے تو سرکار کو یہ بتانا ہے کہ بھئی جو ایس او پی ہے وہ اس میں لگ ہوا ہے کی نہیں جو سٹینڈرڈ تائے کیے گئے ہیں جو مانک تائے کیے گئے ہیں وہ ٹیپنگ اس کے حساب سے ہوئی ہے کی نہیں ہے اب بی جے پی کہہ سکتی ہے کہ وہ یعنی کندر کی ایجنسیاں کندر کی سرکار یا کوئی بھی جو ٹیپ کرتا ہے کندر کے اشارے پر وہ سب کچھ مانکوں کے حساب سے ہوتا ہے سب سٹینڈرڈز کے حساب سے ہوتا ہے لیکن دوسرے سرکاریں اگر ٹیپ کراتی ہیں تو سٹینڈرڈ مینٹین نہیں ہوتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ فون ٹیپنگ کرتے ہی کیوں ہو چاہے آپ کریں چاہے وہ کریں کیوں فون ٹیپنگ ہونی چاہیے کسی کی کیوں واقعی کسی کی پرائیویسی کا اولنگن ہونا چاہیے لیکن جو پرائیویسی کا اولنگن لاکھوں کی سنکھیہ میں ہزاروں کی سنکھیہ میں کرائے جا رہے ہیں وہ کسی ایک ایشو پہ اگر یہ سوال اٹھاتے ہیں تو نیتکتہ کیا کہتی ہے کیا ان کو یہ نیتک بل ان کے پاس ہے کہ وہ یہ کہیں کہ فون ٹیپنگ کیوں وہ کرا رہے ہیں ہم کو کرانے کا سارا عدکار ہے دوسری بات دوستو کہ یہ بڑی دلچسپ بات بی جی پی نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہی ہے اور انہوں نے یہ کہی ہے کہ کانگریس کے بدائق جو جائپور کے ہوتیل میں یا ریزورٹ میں رکائے گئے ہیں وہ جو ایمیل ایز ہیں وہ فیجیکل ڈسٹینسنگ یا سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کر رہے ہیں ان کے جو فوٹو آ رہے ہیں ان کے جو ویجولز آ رہے ہیں ٹیلی ویجن پہ ان میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آپس میں سٹ کے بیٹھتے ہیں بہت چپک کر بیٹھتے ہیں کھانا وہ ساتھ کھاتے ہیں یعنی بہت نجدیک نجدیک بیٹھتے ہیں کہنے کا مطلب میں نے دیسی باشا کا استعمال کر دیا کہ بہت نجدیک نجدیک بیٹھے ان کو دکھایا گیا ہے اور وہ کھانا تک ساتھ کھا رہے ہیں یہ بہت بھیانک بات ہے کہ وہ دیش کی جنتہ کے سمکش یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کر رہے ہیں اب یہ بھی کمال کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا نیتک بات کر رہی ہے کیا اس دیش میں مہماری کے درمیان جو ماندند تیہ کیے گئے ہیں ڈبلو اے چو کی طرف سے سیم ہماری سرکار کے سواست مینٹرالے کی طرف سے اس کے مینٹیننس کے لیے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا شدت کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے کہ کانگریس کے لوگ لاغو نہیں کر رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کیا بھول گئی مدھے پردیش میں کیا کھیل تھا ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کوئی جیدہ دور کی بات نہیں ہے جیدہ دن پرانی بات نہیں ہے اور یہ کورونا دور کی بات ہے کورونا دور کورونا جب شروع ہو چکا تھا اپنی دیش میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دیش میں جب ترہیمام مچا ہوا تھا جب کئی علاقوں میں بہت بری ستھیتی پیدا ہو گئی تھی اس وقت مدھے پردیش کے بھوپال سے ان دور تک اور تمام جگہوں پر یہاں تک کی فیجیکل ڈسٹینسنگ کتنی مینٹین کی گئی تھی کیا سب نے دیکھا نہیں ہے شپت گرہن کے سمیہ شپت گرہن کے پہلے تو یہ پارٹی اپنے لیے کچھ کرتی ہے اور دوسروں کے لیے دوستو کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہے اور دوستو ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آخر بھارتی جنتہ پارٹی مدھے پردیش میں اتنے بڑے آسان دھنگ سے کامیاب ہو گئی لیکن وہ راجستان میں کامیابی کی طرف بڑھتی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے اس کے کندری منطری تک کو بار بار بیان دینا پڑ رہا ہے میں نے گجندر سنگھ سکھاوت کی بات کر رہا ہوں انہوں نے حال میں ایک بیان دیا ہے کہ ان کا جو ان کی آواج کسی بھی ٹیپ میں نہیں ہے اچھی بات ہے انہوں نے اپنی بات کہہ دی لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بی جے پی میں ایک افراد تفری دکھائی دے رہی ہے بار بار بیان آ رہے ہیں بار بار صفائی آ رہی ہے وہ کیوں کیا مدھے پردیش کی طرح راجستان میں کامیابی ان سے چھٹک رہی ہے کیا سچن پائلٹ کی بغاوت کے باوزود کام میں آ نہیں رہی ہے ان کی بغاوت کیا وجہ ہے دوستو سب سے بڑی وجہ پھر حال جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے لیے چھنٹا کا سبب بنی ہوئی ہے وہ کانگریس پارٹی نہیں ہے دراصل وہ سب سے بڑی سمسیا سویم بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ہے جو مدھے پردیش میں نہیں تھی اور وہ یہ ہے کہ وسندرہ راجے سندھیا بھی لگا لیجئے یہ وسندرہ راجے سندھیا کسی بھی قیمت پر بھارتی جنتہ پارٹی کا جو آلہ کمان ہے اس کے گائیڈ لائن یا اس کے دشا نردیش وں چل رہی تھی بسندرہ راجے جی اس گاہما گاہمی میں کسی بھی مہت پر بھومکہ میں دکھائی نہیں پڑی سبھی نیتہ اپنی بھومکہ میں تھے لیکن جو پورو مکھے منتری ہیں جو راجستان کی سب سے بڑی آج کی تاریخ میں بیجے پی کی نیتہ ہیں وہ نہیں تھیں اور یہی نہیں سچن پائلٹ جو اتاولے ہیں ستہ پانی کے لیے وہ سچن پائلٹ نے بھی انٹریو میں اخوار میں دیا بیان اور ایک انٹریو جو انہوں نے دیا تھا اخوار کو اس میں کہا اور نام لے کر ان کا حوالہ دے کر کہا جس طرح کا ان کی موجودہ چیف منسٹر سے وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے بی جے پی کے جو اور ٹاپ نیتا ہیں وہ تو سیدھے نہیں کہتے لیکن سچن پائلٹ نے تو سیدھے کہہ دیا تو کل ملا کر وسundhara راجے ایک بڑی سمسیا ایک بڑی بادہ ایک بڑی آپ سٹیکل ضرور بنی ہوئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجستان میں رڑنیتی ہے ستہ کو اپدست کرنے کی کانگریس کے گہلوچ سرکار کو اپدست کرنے کی شاید وسundhara جی کو یہ احساس ہے کہ اگر گہلوچ سرکار اپدست کی جاتی ہے تو انہیں ستہ پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا اور کسی اور چہرے کو لائے جائے گا اور پھر وہ سچن پائلٹ کی لئے کیوں کپتانی کریں اپنی پارٹی کی کپتانی سچن پائلٹ کی لئے کیوں کریں تو یہ بھی ایک بڑی سمسیا ہے اور یہ مدیورتی جاتیوں میں دونوں نیتاؤں کا آدھار ہے بسندرہ جی کا اجساہ زیادہ ہے اور سچن پائلٹ اُبھرتے ہوئے نیتا ہیں جن کا مدیورتی جاتیاں جو راجستان کی ہیں ان میں ایک جنہ دار بن رہا تھا تو ایسے میں دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ابھی فیلحال دیکھا جائے تو سب سے بڑا گھاٹا کانگریس پارٹی کے ساتھ کانگریس پارٹی اپنی سطح بھلے بچالے لیکن گھاٹا تو اس کو ہوا ہے پولیٹیکل لاز کی ان کا ایک نیتا سچن پائلٹ اُبھرتا ہوا نیتا ان سے چھٹک گیا لیکن اگر انڈیویجوال لیبل پر دیکھا جائے ایک ویقیت سطر پر دیکھا جائے تو سب سے بڑا گھاٹا کسی اور کو نہیں ہے وسندرہ راجے کو نہیں ہے شکھاوت صاحب کو نہیں ہے کسی اور نیتا کو نہیں ہے سب سے بڑا گھاٹا سچن پائلٹ کو ہے جنہوں نے کانگریس میں ایک اُبھرتے ہوئے بڑے نیتا کا جو خطاب ان کو ملا ہوا تھا اس کو انہوں نے کھو دیا ہے دوسری بات کی جس طرح سے لین دین کی بات سامنے آئی ہے ہم نہیں جانتے کہ کتنا سچ ہے اس میں بھلے ہی سچن پائلٹ انوالو نہ ہوں لیکن ایک لین دین کے جریعے توڑ فور کے جریعے تمام طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہوتل جو جا رہی ہے اس پورے پرکرن میں کہ ان کی اب تک ایک سیکولر ڈیموکرٹک ایمیز تھی وہ چھتگرست ہو گئی ہے بی جے پی کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے بی جے پی میں وہ شامل نہیں ہوں گے وہ بار بیان دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں جس طرح سی انہوں نے کمپروائز کیا ہے تو دوستو آج کی جو بڑی کہانی ہے وہ اس میں یہ تین باتیں بھرتی ہیں کہ بی جے پی بی بی چین ہو گئی ہے کہ راجستان میں سفلتا کامیابی نہیں مل رہی ہے وہ پرس کنفرنس پر پرس کنفرنس کر رہی ہے صفائی پر اور دوسری بات جو کہانی سامنے آ رہی ہے کہ سچن پائلٹ نے اپنا اورا کھویا ہے اپنا وجود اپنی شخصیت کو کمزور کیا ہے اور تیسری بات بہت مہت پون اور میں سمجھتا ہوں سب سے مہت پون کی مدی پردیش کی طرح راجستان میں اگر بی جے پی کو کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اس میں وصندرہ فیکٹر بہت مہت پون بن گیا ہے تو ان تین فیکٹرز کو آپ کے سامنے لانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج کی چرچہ کا یہ سمجھتا ہوں آج کی اپنی ٹپنی کا یہ سمجھتا ہوں نمشکار آداب ست سریع کی سمجھتا 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 آج آج